اسلام علیکم and welcome back to my channel کوکوس کارڈن امید ہے آپ لو بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں اللہ کے شکر میں بھی ٹھیک ہوں آج ایک اور ڈی ای وائی کرافٹ آئی ڈی اے کے ساتھ پلانٹر جی میں نے ریڈی کیا ہے ایکچولی اٹس ہا ڈی ای وائی پی وی سی پائپ پلانٹر جی یہ جتنے بھی آپ کو یہ پائپس نظر آ رہے ہیں یہ پی وی سی ہیں جو کہ جب ہمارا گھر کنسٹرکٹ ہوا تو اس کے بعد جو پی وی سی پیٹنگ ہوتی ہے پائپ کی کافی ڈیفرنٹ لینس میں جو ہے نا وہ بچی ہوئی تھی اور کبھی یہاں تو کبھی وہاں پچاری بھڑک رہی تھی سو دن این آئیڈیا کیم تو مائنڈ سو دن ای شوٹ میڈ اپ پلانٹر فرم دیس پائپس سو میں نے اس کو بنایا ہے اور اس کی میکنگ جو ہے نا وہ ویڈیو کے نیکس پہ ہے سو اگر آپ کے گھر میں بھی جو ہے نا اس طرح کے کچھ پائپس ہیں یا کچھ ایسی ہی ویس چیزیں ہیں سو آپ ان کو جو ہے نا وہ اپنے پلانٹرز میں یا کسی بھی ذرہ کی جو ہے نا وہ آرٹ یا کرافٹ میں چینج کر سکتے ہیں سو بیگن گارڈنر میں آپ کو سجسٹ کروں گی کہ آپ پلانٹرز بنایئے اور میں نے اس میں لگایا ہے جیو آیا بیسکس کا پلانٹ یہ بیسکس کا پلانٹ ہے جس میں بہت ہی جلد جو ہے نا وہ اورنج کلر کے فلاورز کھلیں گے طرح ہے تو یہ میرا پلانٹرز میں سے پلانٹ رہنجم ہے مجھے دائیں اجازت اللہ حافظ سو پرنڈز میں چیزیں گے اس نے پولانٹرز میں چٹی پڑیا جو ہےا لوگ میں چھوٹے بڑے مختلف پڑنگ стороны چھوٹے بڑے مختلف پڑنگوں میں تحت ا ㅅسرے سے پڑی ہوئے تھی یہاں اپنے پلانٹرز میں پڑی ہوئے تھی اس کے لئے مجھے نیچے بیسمنٹ ہے وہ میں نے پی وی سی ہی پی وی سی بیسمنٹ لی ہے جو کہ یہ ایک پی وی سی واتر ٹینک کا جو ہے نا وہ لیڈ ہے تاکہ اگر ہم نیچے پلائی نہیں لیں گے کیونکہ وہ خراب ہو جائے گی سو یہ پی وی سی ہے اس کو آپ جو ہے نا اس کی سائٹس کو یہاں سے جو نا وہ سکریچ بھی کر لوں گے اور نیچے ہم اس میں جو نا وہ آب ہول کر لیں گے اس کی پوری کے پوری جو ہے نا وہ گرینڈر کی ساتھ جو میں نے باہر سے ہی کروائی ہے اور کافی زیادہ تو یہ باقی جو ہے نا یہ ڈرینیچ ہو اور ہم اس میں کر چکے ہیں تاکہ جب ہمارا پلانڈر ہے اس کی ایکسٹرہ بیسٹ سیرویج سسٹم کے لیے کہ ایکسٹرہ وارڈر جو نا وہ ایزیلی ڈرین ہو سکے تو یہ ہم اس کو کر چکے ہیں اب ہم اس کو یہاں پر ایسے رکھ دیں گے اور ایک جو ہے نا وہ مارکر سے نشان لگا لیتے ہیں یہاں پر جو ہے نا ہمارے پاس یہ پی وی سی کے جوڑنے کے لیے یہ سلوشن ہوتا ہے کہ جو کہ آپ کو کسی بھی شوپ سے ہارڈوی شوپ سے مل جاتا ہے اس کے ساتھ جو ہے نا ہم ان کو بائنڈ کریں گے ایسے ون بے ون اس طرح کے طرح میں کافی سرکل جتنا مارانی چینیزیں دیکھ رہا ہے آپ کو اس میں جو ہے نا اس کو سارا سارا لگا کے تو سارے کا سارا سرکل جو ہے نا یہاں پر سیٹ کریں گے اس کے بعد اس پیانڈر کو اوپر کریں گے کیونکہ اگر میں ون بے ون وہاں کروں گی تو وہاں وہ ٹکیں گے نہیں ہم سلوشن کو یوز کرتے ہوں سلوشن یہ سلوشن ہے اس کو ہم ایسے یوز کریں گے کچھ ویری کیئر فولی کچھ اس طرح سے اس کو ہم لگائیں گے کچھ اس طرح ویری کیئر فولی ون پس ویسے جوڑ کے یہاں پر رکھ دیں گے اس کو ٹائم لگتا ہے اس کو کرتے ہوئے اس کو ایسے سے ون بے ون اس کو یوں لگتے جائیں گے ویری کیئر فولی ویری کیئر فولی ویری کیئر فولی ویری کیئر فولی جیسے ہی اس میں ہو جائے گا اس کو ہم بڑے دھیرے سے اٹھا کے اس کے اندر شیفت کریں گے اس کے اندر شیفت کریں گے کافی احتیاط سے کرنے والا کام ہے اس کو تھوڑا سار ہم اس کو دکھا ہم اس کو دکھا نی پاؤں گی اس کو بڑے کافی دیرے لگتے ہیں لگتے ہیں ان کے بعد میں اس اس کے اندر شیفت کر دیا ہے اور اس سائیڈ پہ بھی ہلکا 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 سیڈیشن پھانگ دیں گے جو اچھی اس کے اندر اچھی اچھے دیر چپک جائے پرانٹ کے ساتھ سائے پیوی سی پائپ جتنے میں نے کنی ہے اب ہم کریں گے پینٹ یہاں پہ میں نے اس کو یہ دیکھیں ریڈ کلر کرنا جو سٹارٹ کر دیا let's enjoy ہم نے اس کو ریڈ کلر کر رہی ہے سنتیٹک رویڈ کلر آج میرے پاس گلوز نئی ہیں ایک سی لوگ کی نہیں ہو چکی ہیں میرے موسیقی 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 ہم پر یہاں پہ میں نے مٹھی بھر لیا یہاں دھیا یہاں بھی روڈ بھر جو چکا تھا زندگی ایک ہبیسکس کا پلانٹر جو کر روڈ بھر بھر حقا تھا سو اس کو جوہنے میں نے شیٹ کر دیا ہے اور یہ ہمارا بیوتیفل جوہنے کو پلنٹر ریڈی ہو چکا ہے موسیقی 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 اس سے پانی جو اینا وہ اس کے اندر نہیں تکے کا زیادہ سرب ہوتے جائے گا لیکن زیادہ اس کے اندر وہ فیر سٹین نہیں کر سکے گا